بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم بنائیں گے جی قدو کا سالن وہ بھی ایک نئے اور منفرد طریقے کے ساتھ آپ جیسے مرضی قدو کا سالن بناتے ہوں لیکن اگر آپ اس طریقے سے ٹرائے کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے سالن کا ٹیسٹ بہت اچھا اور منفرد آئے گا قدو کے سالن کے سب سے بڑی خاصی یہ ہے کہ گرمیوں کے مصمم میں یہ تھنڈی غزائیت فراہم کرتا ہے قدو کے سالن بنانے کے لئے جو جو چیزیں میں نے استعمال کی ہیں سب سے پہلے آپ وہ نوٹ کر لیں سبزی کے حساب سے آپ انگریڈینٹ سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں اور کم بھی کر سکتے ہیں لیکن جتنی چیزیں میں نے لی ہیں وہ سب سے پہلے آپ کو نوٹ کرواتی ہوں میں نے اس کے لئے لیا ہے ایک کلو قدو اس کو بری کٹنگ کر لیا ہے تاکہ گلنے میں آسانی رہے اور اس کو واش کر کے رکھ لیا ہے اور ایک بڑی سائز کا پیاس لیا ہے اس کو بھی بری کٹنگ کر لیا ہے دو سے تین ہری میرچیں لی ہیں اس کو بری کٹنگ کر لیا ہے دو سے تین ٹیبل سپون ادھرک لیا ہے ایک گھٹی سبز دھنیا لیا ہے اور سبز لیسن لیا ہے دو سے تین ٹیبل سپون اور ایک ٹرماتر لیا ہے اور جو خوشک مسالہ جاتا ہے وہ بھی ایک ایک چمچ لیا ہے چلتے ہیں مسالے کی تیاری کی طرف تو مسالے کے لیے میں نے ایک کڑائی ہی لیا ہے اس کے اندر ہاف کپ پانی ڈالا ہے پانی کے اندر اس مسالے کو تیار کرنا ہے یعنی اس کو گلنے کے لیے رکھنا ہے اس کے بعد اس کے اندر آئل یا پھر گی شامل کرنا ہے سب سے پہلے پانی کے اندر جو پیاز اونین کٹنگ کر کے رکھا تھا وہ ڈال دیا ہے پیاز ڈالنے کے بعد چار سے پانچ منٹ کے لیے اس کو کور کر کے رکھ دینے ہیں تاکہ پیاز جو ہے وہ تھوڑا سا نرم ہو جائے جب پیاز نرم ہو جائے گا تو اس کے اندر دوسرے مسالے آئٹ کریں گے چار سے پانچ منٹ میں ہمارا جو پیاز ہے وہ گل چکا ہے اب اس کے اندر جو مسالہ جاتا ہے دوسرے ادرک لیسن اور ہری میرچ کا پیسٹ بنا لیا تھا وہ اس کے اندر ایڈ کیا ہے اب ان کو اچھے طریقے سے گلنے کے لیے پھر سے رکھ دینا ہے تھوڑا سا مکس کریں گے تو یہ تھوڑا سا اچھے طریقے سے گل جائے گا سارے مسالے کو اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ٹوماٹر بھی ایڈ کریں گے تاکہ ٹوماٹر بھی اس کے ساتھ ہی نرم ہو جائیں جتنا مسالہ ہمیں نرم چاہیے اسی طرح ٹوماٹر اگر ڈالیں گے اور ان کو مکس کریں گے تو ٹوماٹر بھی اچھے طریقے سے اس کے ساتھ ہی گل جائیں گے اب تقریبا سارا مسالہ ہم نے ایڈ کر دیا ہے اب اس مسالے کو اور زیادہ نرم کرنے کے لیے اب اس کے اندر ککنگ آئل کا یوز کریں گے اگر آپ چاہتے ہیں گھی استعمال کرنا تو آپ گھی بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن میرے پاس ابھی ککنگ آئل ہے تو میں ککنگ آئل اس کے اندر ایڈ کروں گی تقریبا دو چمچ میں نے اس کے اندر ککنگ آئل یوز کیا ہے کیونکہ ہماری جتنی سبزی ہے اس کے مطابق دو چمچ ککنگ آئل بلکل بیسٹ ہے اب ککنگ آئل اس کے اندر ایڈ کرنے کے بعد اچھے طریقے سے اس کو مکس کرنا ہے اور اس کو نرم کرنے کے لیے رکھ دینا ہے کیونکہ ہمیں جتنا مسالہ چاہیے بلکل یہ پیسٹ کی شکل میں چاہیے ابھی اس کو ہم نے بریک پیسا تو نہیں تھا لیکن یہ گلنے کے ساتھ ہی بریک پیس لیں گے اب ساری چیزیں مکس کر دی ہیں سارے مسالہ جاتھ مکس کر دی ہیں تو اس کو اچھے طریقے سے حالاتے جائیں گے جیسے جیسے اس کو حالاتے جائیں گے اور تھوڑا سپریس کرتے جائیں گے ہمارا مسالہ اور بریک ہوتا جائے گا اس سالن کے لیے ہمیں جو مسالہ تیار کرنا ہے وہ بلکل بریک شیپ میں ہی چاہیے چار سے پانچ منٹ میں ہمارا جو مسالہ ہے وہ بلکل پرفیکٹ تیار ہو جائے گا لیکن اس کے لیے ہمیں چار سے پانچ منٹ کے لیے مسلسل اس کے اندر چمچے کو پریس کرتے رہنا ہے تاکہ جو ہمارا مسالہ ہے وہ بلکل بریک تیار ہو مسالہ تیار کرتے ہوئے اس کے اندر ون ٹیبل سپون نمک پہلے سے ہی ایڈ کر دیا ہے تاکہ جو ہمارا مسالہ ہے وہ پرفیکٹ طریقے سے تیار ہو جائے تو آپ اس کے اندر دوسرے مسالہ جات جائیں گے لیکن اس سے پہلے یہ دیکھیں گئے الگ ہو چکا ہے یعنی آئل الگ ہو چکا ہے تو اس کا مطلب ہے ہمارا مسالہ اب بالکل تیار ہونے لگا ہے مسالے کے اندر جو چیزیں جائیں گی وہ سب سے پہلے آپ دیکھ لیں سرخ میرچے ون ٹیبل سپون زیرہ اور ون ٹیبل سپون حلدی وہ اس کے اندر تینوں چیزیں ایڈ کر کے اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے مکس کریں گے تو سمجھیں ہمارا مسالہ تقریباً تیار ہونے کو ہے اب تمام مسالہ جات ایڈ ہو گئے ہیں تو اب اس کو دو سے تین منٹ تک مسلسل حلانا ہے تاکہ اس کے اندر تمام جو مسالہ جاتا ہے وہ اچھے طریقے سے مکس ہو جائیں اور ہمارا جو مسالہ ہے اور اچھے طریقے سے نرم ہو جائے دو سے تین منٹ میں اس کو پکانے کے بعد یہ دیکھیں ہمارا مسالہ بالکل پرفیکٹ تیار ہو گیا ہے اس کا آئل جو وہ علاق ہو گیا ہے یعنی بالکل مسالہ تیار ہے اب اس کے اندر قدو جائیں گے قدو ڈالنے کے بعد اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے تاکہ سارا مسالہ اور قدو اچھے سے یک جان ہو جائیں لیکن اس سے پہلے اس کے اندر ایک چیز رہ گئے یا وہ ایڈ کرنی ہے یعنی دھنیا دھنیا اس کے اندر ایڈ کریں گے اور ساری چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے ان تمام چیزوں کو مکس کرنے کے بعد اس کو چار سے پانچ منٹ کے لیے اچھے طریقے سے بھونیں گے یعنی اس کی بنائی کرنی ہے اس کو فرائی کرنے ہے چار سے پانچ منٹ کے لیے جب یہ اچھے سے مکس ہو جائے گا تو اس کو پھر دم پر رکھ دیں گے چار سے پانچ منٹ میں اس کی اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے اور اس کی بنائی کرنی ہے جب چار سے پانچ منٹ اس کی بنائی کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارا جو سالن ہے وہ تقریباً ہاپکک ہو چکا ہے چار سے پانچ منٹ میں جب یہ اچھے طریقے سے بھون جائے گا تو اس کو پھر پندرہ سے بیس منٹ کے لیے دم پر رکھ دینا ہے دم لگانے کے لیے اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کرنا ضروری ہے لیکن اس سے پہلے اچھے طریقے سے اس کو مکس کر لیں اور اچھے طریقے سے اس کی بنائی کر لیں تین سے چار منٹ ہو گئے ہیں اس کی مسلسل بنائی کرتے ہوئے تو آپ اس کے اندر تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے تقریباً ایک سے دو چمچ ایک سے دو چمچ پانی ایڈ کرنے کا پائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے جو قدو ہیں وہ اچھے طریقے سے گل جائیں گے تھوڑا سا پانی ایڈ کیا ہے تو پانی ایڈ کرنے کے بعد اس کو دم پر رکھیں کہ دم لگانے کے بعد تقریباً پندرہ سے بیس منٹ میں ہمارا سالن پرفیکٹ تیار ہو جائے گا قدو در سالن بنان دی ریسی پی دیس دیا تھے اندر وقتے ایک کلو قدو لیا سی انہوں بری کٹنگ کر کے واش کر کے رکھ لیا سی مسالہ تیار کرنے واستے ایک بڑا پیاز لیا سی ایک ٹرماتر لیا سی ایک ہرے دھنیے دی گٹھی لئی سی تین تو چار ہریاں مرچہ لیا سی تین تو چار ٹیبل سپون جڑا ادرک لیا سی تین تو چار ٹیبل سپون سبز لیسن لیا سی مسالہ بنانواستے پیاز میں پہلے ہاف کپ پانی دے ویچ بوائل کرنے واستے راہ دیتا سی جیسے پیاز تھوڑا سارا گلیا سی دوسرا سارا مسالہ پیس کے اندھے ویچ ایڈ کر دیتا سی اندھے ویچ کوکنگ آئل دو چمچ پائے سی تے جدو کوکنگ آئل مسالے نالو لاغ ہونا سٹارٹ ہو گیا سی تے پھر خوشک مسالہ جاتی یعنی سرخ مرچہ حلدی نمک تے اندھے ویچ زیرہ ایڈ کیتا سی مسالے نی تھوڑا سارا فرائی کر کے قدو پا دیتے سن قدو نو پندرہ تو وی منٹ بعد دام تے راک دیتا سی تھوڑا سارا پانی لاکے تے قدو دا سالن تیار ہو گیا